جماعت پنجم پچھلی ویڈیو میں ہم نے مادہ اور اس کے تینوں حالتوں کے بارے میں جانا اس ویڈیو میں ہم مادہ کی مختلف حالتوں کی ضررات کی ترتیب کے بارے میں جانیں گے ٹھوس، مایا اور گیس میں ضررات کی ترتیب مختلف ہوتی ہے یہ ترتیب ان کی مقصود خصوصیات اور حالت کی وجہ سے ہے ہم جانتے ہیں کہ ٹھوس کی مقصود شکل اور حجم ہوتا ہے کیونکہ ٹھوس میں ضررات یعنی مولیکیولز ایک دوسرے سے بلکل نزدیک بقاعدہ ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان معمولی سی خالی جگہ ہوتی ہے ٹھوس کے مولیکیولز مکررہ مقام پر مرتعش یعنی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں ٹھوس کے مقابلے میں مایا کے مولیکیولز ایک دوسرے سے تھوڑے کم نزدیک ہوتے ہیں ان کی ترتیب بھی بقاعدہ دھیلے ڈھالے گچھوں کی شکل میں ہوتی ہے جن کے درمیان بہت تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے یہ مولیکیولز بہت کم فاصلے تک حرکت کرتے گھومتے اور پھسلتے ہیں مایا کے مقابلے میں گیس کے مولیکیولز دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی مقصود ترتیب نہیں ہوتی ان کے درمیان کافی بڑی خالی جگہیں ہوتی ہیں گیس کے مولیکیولز لمبے فاصلے تک کسی بھی سمتھ میں ازادانہ حرکت کرتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بوتل سے سپری کیے گئے پرفیوم کی خوشبو کیسے دور تک پھیل جاتی ہے تھنڈے پانی سے بھرے گلاس کی بیرونی سطح پر پانی کیسے آ جاتا ہے موسیقی